تو ببلک آج کی سوالی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے گیم لوب یا پھر تینشن گیمنگ بڑی ایمولیٹر میں سٹک کے ایشو کو کیسے فکس کر سکتے ہو جس کو کیا آپ فریزنگ ایشو بھی بولتے ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو ہارڈ ڈسک والے فریزنگ ایشو کے بارے میں بتانے والا ہوں اب یہ ہارڈ ڈسک والے فریزنگ ایشو ہوتا گیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں ہارڈ ڈسک کا جو سٹک ایشو ہوتا ہے آپ پب جی موبائل کھیلتے ہو کوئی بھی گیم کھیلتے ہو آپ فائٹنگ کے اندر ہو یا نورمل لوبی کے اندر بھی گھڑے ہو آپ کا گیم اچانک سے سٹک ہو جاتا ہے اور آپ کے کمپیوٹر سے عجیب سی ایک آواز آنا ساؤنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اٹکنے کا جیسے آواز نہیں ہوتی ویسے آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ نے ہینٹ فی لگائی ہے تو آپ یہ سمجھ دو کہ میری ہینٹ فی یا پھر سپیکر کے اندر سے آواز آری لیکن ایکچولی میں وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہی ایک کمپوننٹ لگا ہے جس کے اندر سے وہ ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے اٹکنے کا اور وہ جو ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سپیکر سے نہیں آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کے اندر سے آ رہا ہوتا ہے جس سے ہوتا ہے کہ کبھی کبار تو آپ کا پورا کمپیوٹری ایک یا دو سیکنڈ کے لئے سٹک ہو کے صحیح ہو جاتا ہے یا پھر گیم لوب ایک یا دو سیکنڈ کے لئے سٹک ہوتا ہے اس کے بعد صحیح ہو جاتا ہے اس کو ہارڈ ڈسک کا فریزنگ ایشو بولتے ہیں آپ یقین کریں جب سے میں گیم لوب پر کھیل رہا ہوں تب سے لے کے اب تک میری تین ہارڈ ڈسک جو ہے وہ اسی چیز سے خراب ہو چکے ہیں گیم لوب کی وجہ سے لیکن جب سے میں نے گیم لوب پر کھیلنا چھوڑا نا آپ یقین کریں میری ایک ہارڈ ڈسک چل رہی اور وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوئی اب یہاں پر میں نے کمپیوٹر بلڈ کر رہا تھا جس کے اندر میں نے 16GB لام لگوائی تھی اور یہاں پر آئی سیون گاب اور سرسل لگایا تھا اور یہاں پر آر ایکس فائف ایٹی والا گرافی کارڈ اس سسٹم کے اندر لگوائی تھا اسی سسٹم کے اندر میں نے ایک ہارڈ ڈسک لگائی تھی اسی سسٹم کے اندر میں نے ایک SSD لگائی تھی میں نے جو گیم لوب ہے اس کو ہارڈ ڈسک کے اندر انسٹرول کرا اس کے بعد میں نے کھیلا ایک دو دن کھیل لینے کے بعد پھر سے مجھے وہی جو ہارڈ ڈسک کا سٹک ایشو تھا ساؤنڈ والا وہی مجھے آنا شروع ہوا پھر میں نے وہی جو گیم لوب ہے اس کو اٹھا گیم بلکل سموچ چل رہا تھا میرا ہارڈ ڈسک میں کوئی پروبلم نہیں آرہا تھا لیکن جو سٹک ایشو تھا کا ایشو بلکل بھی نہیں ہے گیم تو ویسے بھی نہیں ٹک رہا تھا لیکن جو سٹک کا ایشو یا پھر فریزنگ آپ بول سکتے ہو وہ میرا بلکل فکس ہو گیا تھا گیم لوب جو ہے یا پھر ٹینشن گیمنگ بڑی کمپیٹیبل نہیں ہے ہارڈ ڈسک کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ یہ ایشو آرہا تو ہارڈ ڈسک کا اگر آپ کا لیگ نہیں آرہا تو آپ میری فریزنگ ایشو والی یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہو میں کمنٹ سیکشن میں بھی ڈسکپشن بوکس میں بھی دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہو جس کے اندر میں نے فریزنگ ایشو فکس کرنا آپ کو سکھایا ہے پروسیسر آپ کے گرافک کارڈ کو جو ہے وہ اوور کلو کرنے کے لیے لیکن اگر آپ کا ہارڈ ڈسک کا ایشو آرہا معذرت کے ساتھ بھائیوں اس کا کوئی بھی فکس نہیں ہے ہارڈ ڈسک کے اندر یہ کوئی بھی ایسی سیٹنگ نہیں ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں ٹیکنیکلی جس کو کہ آپ انیبل کر لیں آپ کا ایشو فکس ہو جائے گا اب اس کا سلوشن بھی یہی ہے کہ آپ کو اپنے سسٹم میں ایس ایس ڈی لگوانی پڑے گی ایس ایس ڈی جو ہے وہ آپ کو پتا کوئی تھوڑی سی ایکسپینسیو اتنی بھی مہنگی نہیں ہے آپ یہاں پر سستی سی بھی ایس ایس ڈی لگوا سکتے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن بھلے آپ ساٹا کی ایس ایس ڈی لگاؤ ایس ایس ڈی آپ کو اپنے سسٹم میں لگانی اس کے اندر آپ کو گیملوپ کو انسٹرال کرنے آپ کا فریزنگ ایشو نہیں آئے گا لیکن اگر آپ میری طرح آپگیڈ نکرانا چاہتے کھالی گیملوپ کے لیے تو آپ ایل ڈی پلیئر یا ادر ایمولیٹر پر سوچ ہو سکتے جیسا کہ میں زیادہ طرح ایل ڈی پلیئر پر گیل رہا ہوں تو یا تو اس کا یہ سلوشن ہے کہ آپ اپنے ایمولیٹر چینج کرو کیونکہ یہ ایمولیٹر کا ہی پروبلم ہے اور دوسرا اس کا سلوشن یہ کہ آپ اپنے سسٹم میں ایس ایس ڈی لگاؤس امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو چھل لگی ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ میرے علاوہ کسی نے یوٹیو پر ایسی والی انفرمیشن والی ویڈیو بنائی ہو آپ کو یہ شاید کہیں سے ویڈیو دیکھنے کے لیے ملے تاگلی ویڈیو میں تاپ تاگلی قدا حافظ